پنجی دسمبر انیس سو چرانے میں چودہ سال پہلے کی گئی پیر پنجر سرکار کی پیشگوئی نے دنیا کو عیرت پر ڈال دیا یوسف رضا گلانی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے راولپنڈی ملک کے ممتاز پیشگوہ روانی مالی پیر پنجر سرکار کی چودہ سال قبل کی گئی پیشگوئی نے قوم کو احران کر دالا پچیس دسمبر انیس سو چرانے میں ملک کے معروف آ روزنامہ روزنامو میں پیر پنجر سرکار نے اپنے بیان میں پیر پغاڑا کہ اس بیان کو منخیض قرار دیا جس میں انہوں نے نوابزادہ نسل اللہ کو اندہ وزیر اعظم قرار دیا ہے پیر پنجر سرکار نے کہا ہے پیر پغاڑا کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر ستاروں کی چالیں ان کا اس خواہش کا ساتھ نہیں دے رہی بلکہ جیسے انہوں نے پہلے بھی پیشگوئی کی تھی ملک کے اندہ وزیر اعظم یوسف رضا گلانی ہوں گے انہوں نے کہا ہے ہاں ملک کے اندہ وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے زمین ہمار ہو چکی ہے اور مجودہ ہاں مجودہ حکومت کے اہم اناثر پوری طرح ان کے ساتھ ہیں پیر پیجر سرکار نے کہا ہے سید یوسف رضا گلانی کے وزیر اعظم ہاں بننے کے بعد کومی اسیملی سے ایسا قانون منظور کروائیں گے جس کے بعد اندہ کوئی بھی منتخیب حکومت کو برطرف نہیں کی جا سکے گی اور عوام کو بھی آئے دن کے سیاسی جگڑوں سے نجائد مل جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندہ وزیر اعظم کا فیصلہ ویسے ہی ویسے بھی پیر پغاڑا کو نہیں کومی اسیملی کو کرنا ہے اور کومی اسیملی سید یوسف رضا گلانی کے ساتھ ہے اور مزید آنے والے علاقات پر تفسرہ کرتے ہوئے پیر پیجر سرکار نے کہا ہے کہ بینظیر بوٹو کے قتل کے سلسلے میں کیا ہی بے انکچرے بے نکاب ہوں گے اور ستارہ آسات اگس سورج گرن سے ملک میں دیشت گردی اور سورج دو پر جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے تیسری عالمی جنگ کی بنیاد پاک افرانستان سرات سے ہوگی اور اس آگ کے شولوں کا رخ ایران کی طرف کر دیا جائے گا امریکہ ایراک افرانستان جنگ آر چکا ہے اور تالبان واشنڈنگ پیرس کو نقصان پچا سکتے ہیں روس تالبان سے مائدہ کرے گا اور تیسری عالمی جنگ سر پر کھڑی ہے اور جنگ میں کفر کا جو سر ہے وہ کچل دیا جائے گا کچل 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 دیا جائے گا آ جائے گا پنجاب کا پنجاب کے گورنال خالد مقبول کو کسی بھی وقت کچل کا حکوم مل سکتا ہے بسرے پر رسی باندھ لیں پنجاب کے رانا آ اقبال ابوری وزیراعلا ہوں گے اور قومی سلامتی قومی سلامتی کونسولٹ ہنجا ٹو بی اور پارلمنٹ اور روانے صدر کے درمیان فائنل میچ ہوگا پارلمنٹ آوس کی طرف سے کپتان میہ نواز شریف میہ نواز شریف اور روانے صدر کی طرف سے پرویز مشرف امپیر کے فرائز جرنل شفاق پرویز کینی سر انجام دیں گے اور تھرڈ امپیر کے طور پر کونلی لیزہ ہوں گی اور ٹاس نواز شریف جیتیں گے پہلے بیٹنگ کریں گے اور تین کھلاڑیوں کے نقصان پر دو سو ستاسی رنز آپ پرویز مشرف پانچ کھلاڑیوں کے نقصان پر چھبیس رنز بنائیں گے پرویز مشرف بڑے مطاعت انداز سے کھیل جاری رکھیں گے اور انتیس رنز پر مزید تین کھلاڑی ساتھ چھوڑ جائیں گے اور پرویز مشرف نے سنتالیس رنز پر چکا مارا اور بونڈری پر یوسف رضا گلوانی کے ہاتھ میں کیچ آؤٹ ہو گیا اور ٹرافی چیف گیس چاچا بوش ہاں چاچا بوش ہوں گے اور چاچا بوش نے ٹرافی اٹھا کر نواز شریف کے بجائے ملک کے وسیط اور مفاد میں پرنڈی والوں کے اوالے ہاں کردی اور امریکہ کی گریف مضبوط دکھائی دے رہی ہے جیڑی گل تو اڈین اڈ میں کرنا پہ ہاں اے گل میری سمینے نہیں کوشش کرے ہو اے وڈی 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 تو انہوں گل دے دیتی وڈی 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 اے جیڑی ہے میں جیڑی تو انہوں خبر سنائی اے وڈی خبر ہے ماشاءاللہ وڈی وڈی اور اس تو بات کی ہو یا اے میں جس لئے نوے الیکشن ہوئے نا نوے الیکشن ہوئے جس لئے یوسفر رضا گلانی صاحب گئن پھر یوسفر رضا گلانی دے بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ پربید اشرف آگئن پربید اشرف تو جانے تو بات پھر الیکشن ہوئن اے نواز شریف صاحب آگئن نواز شریف صاحب نائے لوگئن پھر آگئن جناب شاید خکان عباسی صاحب شاید خکان عباسی صاحب بھی چلے گئن چلے گئن پھر آگئن جناب عمران خان صاحب اے اٹھارہ آگست دوزہ اٹھارہ نو اینا وزارت عزمہ لفٹھایا اور چار آگست دوزہ اٹھارہ نو آج اے جڑا ہے اپنا کے نائے سے جناب دفتر ایک انٹرویو ہویا میرا ما شایلہ ما شایلہ وہ انٹرویو کیا ہوا ہے ان میں تو انہوں دسنا وہ بڑا زبردہ سے انٹرویو ہویا جیڑی گل میں تو انہوں دسنی چاہنا اے وڑی گل میں تو اڑے ذہن اچھ بٹھا چھوڑی ما شایلہ ما شایلہ جیڑی گل تو انہوں میں دسنا سا وہ اے چار آگست دوزہ اٹھارہ روزنامہ جناد دفتر اچھ انٹرویو ہو گیا ما شایلہ شمشاد منگور صاحب انہوں دی ٹیم انہوں نے سن ایک انٹرویو کی تا جس انٹرویو اچھ میں ایک الاخی سے امران خان کون کا مسیح بنے گا نواز شباز فضل رمان کا سیاسی کردار ختم عدلیہ کا وقار بلند ہوگا پیر پنجر سرکار نواز شریف اب کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے وہ جلدی رہاؤں گے اور دوسرے کیس میں جیل چلے جائیں گے شباز شریف بھی گریفتار اور فضل رمان بلاول ہاں عمزہ اور شباز شریف کا اندہ کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا پپل پالٹی کی قیادت فاطمہ بوٹو کریں گی نون لیک کے اس سے وکھرے ہو جائیں گے دوزار چوبیس کے بعد صدارتی نظام آئے گا اور رحیل شریف صدر صدر ہوں گے روانی شخصیت پیر پنجر سرکار کی پیش گوئیاں اسلام آباد آن لین معروف روانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے پیشنگوئی کی ہے کہ امران خان قوم کا مسیح بنے گا اور اندہ کریفٹ لوگوں سے اس معاشرے کو پاک کرے گا آقوم امران خان کی پشت پر ہوگی اور پاکستان کے اگلے تین سالوں میں معاشی طور پر دنیا کے چار بڑے ملکوں کی صف میں شامل ہوگا